اسلام علیکم مزید انہمان آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تیر پیچاس کا سلام امید کرتا ہوں تمام تلو خیر آفیس سے ہوں گے جہاں کمیوں گے ہوں گے انہیل خانہ کے ساتھ ایک اچھی دندگی بہتر کر رہے ہوں گے نیو میٹر سیٹی گوجر خان کے حوالے سے ہمیں بات کروں ایک تو دس مرلہ کی ڈیل آ رہی ہے دس مرلہ کی ڈیل آ رہی ہے اور جیسی ڈیل آتی ہے میری ایڈوائیس سے یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرمرجن کرنی ہے وہ کرنے چھ مرلہ اے ساؤت دیکھیں کمپلیٹلی کلوسٹر بیسٹ آف بیسٹ ڈیل تھی چھ مرلہ اے ساؤت بہترین ڈیل تھی کیسے تیس لاکھ روپے کے ایجسمنٹ ہوئی تھی ٹونٹی تھری لیک روپیز ساتھ کتے پیسے دینے تھے انیشیلی دس لاکھ پھر بارہ لاکھ اور پھر اینڈ پہ جا کے چھوڑنا لاکھ تک ہے مارکریٹلی تھی فلارش ہوئی وہ بہترین تھی جو انہوں نے دس لاکھ دیکھ کے کیا ان کی تو لٹری لگی ہے ٹیس لاکھ روپے نے انہوں نے دیا تھا دس لاکھ کیس دیا پینتیس لاکھ روپے کا تو روپے پانچ مرلے کا پلوٹ تھا انہوں نے چھ مرلے کا ایسا انہوں نے پوزشن ایبل پلوٹ لے لیا یہ بہترین رائی ہے جب ان کو ان تمام تر لوگوں جب اس کا آ رہا ہی ملے گا تو یہ لوگ دیکھیں گے کہ اتنا پوفیٹ ملتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی وقت ہے صحیح نہیں چل رہا ابھی وقت صحیح نہیں چل رہا ریل سٹیٹ کے تمام تر انویسٹر میں کہوں گا ابھی وقت صحیح نہیں چل رہا اور جب وقت صحیح نہ چل رہا ہو تب حوصلہ کرتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں واش کرتے ہیں جب وقت اپنے ہاتھ میں نہ ہو اب بات کرتے ہیں نیکس ڈیلز پر نو ملڈا کی ڈیلز آئی یوں ختم ہوئی ہے نو ملڈا تو پلوٹ چھوڑے ہی نہیں ہے کسی نے چودہ ملڈا کی ڈیل آئی ساری ختم ہے ایک پلوٹ بچا ہوا ہے ہے بھی کٹیگری پروفٹ پہ ہے جس کو بھی باز کرو کہتا نہیں بہت مہنگانی لینا کنال کی ڈیل آئی بھی ہے کنال کی ڈیل میں ارجسمنٹ پچاسی لاکھ روپے کی پچاس لاکھ روپے کیش ہے ملڈا کی ڈیل آ رہی ہے سات ملڈا کی ڈیل آ رہی ہے سات ملڈا کی ڈیل آ رہی ہے مارکیٹ میں جس میں انیس لاکھ روپے کی ارجسمنٹ ہے سترہ لاکھ روپے کیش ہے میں نے جب یہ اوورال یہ ڈیل آئی تھی پاس ملڈا لی بڑھ کی میں نے بلوگ کیا تھا یہ دو سے تین دن میں ختم ہو جائے اور مجھے لگ رہا تھا ختم ہو گئی کیونکہ ایس ہاؤس بہت جلدی ختم ہوئی تھی جو کہ چھ ملڈا کی تھی وہ تہیس لاکھ روپے کی ارجسمنٹ تھی یہ ڈیل اس لیے سلو ہوئی ہے تھوڑی بہت زیادہ تر میجر پلوٹ تو بگ گیم وہ تھوڑے پلوٹ بچے پانچ ملڈا لی بڑھ کی صرف اس لیے سلو ہوئی ہے کہ ارجسمنٹ پرائس کا میں کیش زیادہ چھ ملڈا ایسا اس میں کیش دس لاکھ دینا پڑھا تھے نیشہاللی یہ کیش سترہ لاکھ ہے اس میں ارجسمنٹ تہیس لاکھ کی تھی ارجسمنٹ بھی لوگوں نے سیٹل کروائی ہے نا تفیز آدھا اگر تو یہ ڈیل لکھ لینا ہے کہ پچیس لاکھ روپے کی ارجسمنٹ ہے اور دس لاکھ روپے کیش آلی بڑھ کی پانچ ملڈا کا پلوٹ کا یہ ایک ڈیل مارکٹ میں تین گھنٹے نہیں رکے گی میں بڑا کلیرلی بتاؤں لیکن ارجسمنٹ اب انیس لاکھ کی ڈلی ہے سترہ لاکھ کیش ہے اس کو کسی طرح کسی طرح پورا تو کرنا ہی ہے جن لوگ کے پاس ایسی فائل موجود ہے جس میں دس وارہ لاکھ روپے جمع ہے ان اس کیلئے دیل بڑی بہتر ہے لیکن جن کے پاس ایسی فائل موجود ہے جسولی بھیüdہ ٹیس لاکھoupہ ہے یا ٹیس لاکھ جمع ہے ان کے لئے ٹلی ہے بہترہ نہیں ہوتی وہ سمربہ دیل میں چلے جائیں تمام لوگ جہم تینے پاس انیمتی کی فائل لوگ ہیں اور ان نے اپنیہ کس تھی اپڈو ڈیٹ نہیں کرنا ہی ہیں فوراں سے پہلے رابطہ کریں پی ڈی ایسٹ مجھے بھیجے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی پیمنٹ مزید جمع کروانی ہے اور کہاں پر پلوٹ ایلوکیٹ میں آپ کو کروا کے دے رہا ہوں جو پلوٹ میں ایلوکیٹ کروا کے دوں گا آپ کے پلان کے مطابق وہ پلوٹ انقریب پوزیشن ایبل ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو پوزیشن ایبل پلوٹ مل جائے گا یہ تمام کی تمام طرح آپشن ہیں اس وقت ان ایم سی کے والے سے جن جن لوگوں کے پاس ان ایم سی کی فائلز موجود ہیں فوراں سے پہلے رابطہ کریں اور اپنی فائلز کو کنورٹ کرمائیں کیونکہ آپ کے پاس یہی بہترین اس وقت آپ اپورچنیٹی رہی ہیں کہ آپ کنورجن دے کے اپنی انشاءاللہ کو سیکیورٹ کریں اگر آپ نے سیکیورٹ نہ کی تو لانگ رن میں آپ کو پھر مزید بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا جس میں کوئی خاص آر آئی آپ کو شاہد نہ ملے دعا میں آج رکھی گا اپنے مصرح خیال رکھی گا سٹے ٹون میں دس سوال